ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لائک شیئر کمینٹ کرنا بلکل نہ بولیں میرے تمامی سننی صحیح لقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں خوش باتوں کو بیان کیا تھا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروشریق پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے چار گرہ سے زیادہ اونچی ہو تو سیرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور اگر چار گرہ یا کم بلندی ممتاز ہوئی یعنی چار گرہ یا کم بلندی جتنا اونچا ہوا تو کراہت سے خالی نہیں یعنی تب بھی نماز مکرو ہوگی مطلب یہ ہوا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ سے سجدہ کرنے کی جگہ ایک بالشت بھر اونچی ہو تو نماز نہ ہوگی اب چار گرہ کو ایک بالشت بھر بتا رہے ہیں بالشت کس کو کہتے ہیں بیتا جس کو کہتے ہیں بیتا ایک بیتا اور گجراتی میں اس کو ایک وینت کہتے ہیں تو اب چار گرہ یہ ایک بالشت بھر کیسے ہوئی دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک گرہ تین انگل چوڑائیں کے برابر ہوتی ہیں اور تین انگل چوڑائیں یہ دو انچ کے برابر ہوتی ہیں اب چار گرہ یہ کتنی انگل کے برابر ہوئی تو چونکہ آپ ایک کو چار کے ساتھ ضرب دیں گے یعنی گناہ کریں گے تو ایسی صورت میں چار ہوں گا اور ادھر تین انگل چوڑائیں کو بھی چار کے ساتھ ضرب دیں گے تو ایسی صورت میں چار تیاں بارہ ہو جائے گا تو چار گرہ یہ بارہ انگل چوڑائیں کے برابر ہوا ہے اب بارہ انگل چوڑائیں یہ کتنی انچ کے برابر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ تین انگل چوڑائیں یہ دو انچ کے برابر ہوتی ہیں تو اب اس کو بھی دونوں طرف سے چار چار سے ضرب دیا جائے یعنی چار چار کے ساتھ گناہ کیا جائے تو اب تین انگل چوڑائیں کو چار کے ساتھ گناہ کریں گے تو کتنا ہوا تین چوکے بارہ بارہ انگل چوڑائیں اور دو انچ کو چار کے ساتھ ضرب دے دو گے تو دو چوکے آنٹ تو بارہ انگل چوڑائیں یہ آنٹ انچ کے برابر ہوئی اور چار گرہ یہ بارہ انگل چوڑائیں کے برابر تھیں اور یہیں بارہ انگل چوڑائیں یا آنٹ انچ یہ ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ چار گراہ یہ ایک بالشت کے برابر ہو گئی پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں ایسی دعا کرنا کہ جس کا سوال بندے سے کیا جا سکتا ہے مفسد نماز ہے یعنی نماز کو توڑنے والا کام ہے مثلا یہ دعا کہ اللہم اطرم نی اے اللہ تم مجھے کھانا کلا اللہم ازوجنی اے اللہ تُو میرا نکاح کر دے تو اس طرح کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اب فرماتے ہیں کہ مسبوق یعنی وہ مختدی جو جماعت میں بعد میں شامل ہوا اور اس کی ایک یا زیادہ رکاعتیں چھوٹ گئی وہ مختدی امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکاعتیں پڑھے گا یعنی چھوٹی ہوئی رکاعتیں پڑھے گا تو اس مسبوق نے یہ خیال کر کے کہ امام کے ساتھ سلام پھرنا چاہیے قصدن سلام پھر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی مطلب یہ ہے کہ اسے یاد ہے کہ مجھے آگے رکاعتیں پڑھنی ہیں پھر بھی اس نے یہیں سوچا کہ مجھے امام کے ساتھ سلام پھرنا چاہیے اور پھر اس نے سلام پھر دیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گا اور اگر یہ بھول گیا کہ مجھے اگلی رکاعتیں پڑھنی ہیں میری کچھ رکاعتیں چھوٹی ہیں یہ بھول گیا ہے ایسی صورت میں اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھر رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے فاسد نہیں ہوئی بلکہ ابھی بھی وہ فوراً یاد آتے ہی کھڑا ہو جائے اور اپنی پوری رکاعتیں جو چھوٹی ہوئی رکاعتیں ہیں اس کو پوری کریں اور پھر جو ہے آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو بس یہ جو ہے مسبوک کے سلسلے میں ہے اور یہی مسبوک کا یہ مسئلہ میں نے سجدہ سہو کے بیان میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے پھر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں اتحیات پڑھ رہا تھا جب کلمہ تشہود کے قریب پہنچا یعنی اتحیات میں جو آخر میں کلمہ ہے وہاں پہنچا تو معزن نے اذان میں شہادتیں یعنی دو شہادتیں کہیں اس نے اتحیات کی قرط کے بجائے اذان کا جواب دینے کی نیت سے اشہدو ان لا الہ ان اللہ و اشہدو ان محمد ان عبدہ و رسولہ کہاں تو اس کی نماز فاسد ہو گئی اس نے یہ نیت نہیں کیا کہ میں اتحیات ہی پڑھ رہا ہوں بلکہ اس نے جواب اذان کی نیت کیا کہ میں اذان کا جواب دے رہا ہوں اس طرح سے نیت پر کے اگر پڑھا تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی پھر فرماتے ہیں کہ سینے کو قبلے سے پھیرنا مفسد نماز ہے یعنی سینہ خانہ کعبہ کی خانس جہد سے یعنی خانس طرف سے پہتالیس درجہ یعنی پہتالیس دگری ہٹ جائے تو نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اب یہ پہتالیس دگری کے بارے میں جو ہے نقشہ بھی بنا ہے بہار شریعت میں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر خود عالم نہیں ہے تو آپ کسی عالم سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں بس یہی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور مسلکِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت پر صحیح معنومیں چلتے رہنے کی توقیقِ رفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ